مقام پر طریقہ انصاف کا پاور شو اور وہاں پر اسٹیج پر اس وقت چیئر میں طریقہ انصاف عمران خان لات چکے ہیں اپنا خطاب شروع کرنے جا رہے ہیں یا کنابدو و یا کنستائین میرے کوٹ عدو کے بزرگو نوجوانوں میری بہنوں میں اس شاندار استقبال جو آج آپ نے میرا کیا میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ پہلے بھی ادھر آتا رہا ہوں مزفرگڑ کوٹ عدو پہلے بھی آیا ہوں لیکن کبھی میں نے ایسا جذبہ جنون شعور آپ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا اس لیے کرتا ہوں میرے کوٹ عدو کے لوگوں پاکستانیوں میں اللہ کا اس لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی قوم کے اوپر اپنی نعمت بخشتا ہے جب وہ قوم کو جگہ دیتا ہے جب وہ قوم کو سمجھا دیتا ہے کہ کون لوگ ان پہ ظلم کرتے ہیں کون لوگ ان کو غلام بناتے ہیں کون لوگ پولیس کے ذریعے لوگوں کو غلام بناتے ہیں جوٹی ایف آئی آر کٹوا کے ظلم کرتے ہیں کون لوگ جو لوگوں کا عوام کا پیسہ سکولوں پہ لگنا ان کی تعلیم پہ صاف پینے کا پانی دینے کے لیے عدالتوں میں انصاف دینے کے لیے ان اس عوام کے ہسپتالوں کے لیے جب وہ پیسہ چوری کر کے ایک چھوٹے سی کرپ مافیا بار بار باریاں لے کے وہ مافیا عوام کا پیسہ چوری کر کے اور بڑے بڑے محلات ملک سے باہر خریدتا ہے تو جب اس قوم کو سمجھ آ جاتی ہے جب اس قوم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دین کے نام پہ کون ان سے ووٹ لیتا ہے کون لیتا ہے دین کے نام پہ ووٹ کون لیتا ہے روٹی کپڑا مکان کے نام پہ کون ووٹ لیتا ہے اور پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنانے کے نام پہ کس نے ووٹ لی تیس سال سے کون کون کیوں نکالا جس کو آپ نے جی جب ایک قوم سمجھ جاتی ہے اس میں شعور آ جاتا ہے وہ پھر اپنے فیصلے سوچ سمجھ کے کرتی ہے اور اس ملک میں حقیقی جمہوریت آتی ہے کوٹر دکھے نوجوانوں میرا کام ہے کہ آپ کو جب میں یہاں سے جاؤں تو کم از کم میں آپ کو یہ سمجھا جاؤں کہ ہمارا ملک کدھر کھڑا ہے اور یہ کدھر جانا چاہیے اس کو اور اگر ہم نے اگر ہم نے اب اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کر لیا تو یہ ملک کیا بن سکتا ہے اور اگر یہی کرپ مافیا جو تیس سال سے لوگوں کو جھوٹ بول کے اور دھوکہ دے کے عوام کے نام پہ ووٹ لے اور خود اپنے اور اپنے بچوں کو باہر لے کے جائے ان کی جائدہ دیں باہر ان کے بینک میں پیسے باہر ان کی بزنس باہر ان کی عیدیں باہر ان کو اگر ان کو اگر خانسی بھی ہو جائے تو باہر علاج کروانے جاتے ہیں یہاں چار چار لوگ چار چار بچے بستروں کے اوپر ہسپتالوں میں یہاں بچاری خاتون سڑک کے اوپر بچہ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ہسپتال میں جگہ نہیں ہے یہاں یہاں میرے کوٹ ادو کے نوجوانوں یاد رکھو دنیا میں اتنے بچے گندہ پینے کی بیماریوں سے دنیا میں نہیں مرتے جتنے پاکستان میں مرتے ہیں اس ملک میں جتنے عورتیں ڈلیوری کے وقت مرتی ہیں دنیا میں نہیں اتنی عورتیں مرتی ہیں اس ملک میں پنتالیس فیصد بچے کیونکہ جس میں نیوٹریشن ہوتی ہے وہ پوری نہیں دیتے کیونکہ ان کا پیسہ چوری کر کے باہر چلا جاتا ہے بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں عوام کا پیسہ جو عوام پہ لگنا چاہیے وہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے پنتالیس فیصد پاکستان کے بچے ان کو ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروت مطلب کہ نہ ان کے ذہن پوری طرح بڑھتے ہیں اور نہ ان کے قد پوری طرح بڑھتے ہیں یعنی کہ ہمیشہ کے لیے پنتالیس فیصد پاکستان کے بچوں کو ہم آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے کیونکہ یہ درندے ان کا پیسہ لوٹتے ہیں اور ان کے پیٹ نہیں بڑھتے ان کا پیٹ بھرے گا قبر کی مٹی سے ان کا کبھی پیٹ نہیں بھرے گا اس سے پہلے تکوڑ دیکوے میرے باشور شہریوں آج جو میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ حقیقی جمہوریت کا مطلب تین چیزیں ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیں یہ تین چیزیں نہیں حقیقی جمہوریت نہیں سب سے پہلے حقیقی جمہوریت میں جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ عوام کو جواب دے ہوتا ہے عوام اس سے پوچھ سکتی ہے جو بادشاہ سے نہیں پوچھ سکتی ڈکٹیٹر سے نہیں پوچھ سکتی لیکن جمہوریت کے اندر ایک ملک کا سربراہ جواب دے ہوتا ہے تو جب اگر یہ جمہوریت ہوتی تو ہم نے جب پارلیمنٹ سے نواز شریف سے پوچھا تھا کہ یہ اربا روپے کی جو آپ کے محلات لنڈن میں جو انکشاف ہوا پینما کا نواز شریف بتاؤ یہ پیسہ کدھر سے آیا یہ خریدنے کے لیے اور یہ پیسہ باہر کیسے گیا یہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کو پرائم منسٹر جواب دے ہوتا ہے ہمارے سے جھوٹ بولا اس نے ہمیں جواب نہیں دیا ہم نے سپیکر کو کہا کہ ریفرنس بھیجو سپیکر نے ریفرنس نہیں بھیجی کیونکہ ان کے گھر کا ملازم ہے ہم نے پبلک اکاؤنٹس کپنڈی میں گئے اور ہم نے پبلک اکاؤنٹس کپنڈی میں کہا کہ اس سے جواب تلق پڑو سارے میکموں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ جی بادشاہ سلامت کو ہم جواب نہیں طلب کر سکتے اور پھر اسی پارلیمنٹ میں ان کے وزیر اکامہ خواجہ آصف کیا کہتا ہے اکامہ آصف کہتا ہے کہ میاں صاحب فکر نہ کرو لوگ بھول جائیں گے پینما کو بھول جائیں گے خواجہ آصف یہ تمہارے بیپ کا پیسہ چوری ہوا تھا جو لوگ بھول جائیں گے یہ پیسہ میری قوم کا تھا اور آپ اگر اسیمبلی میں ہیں تو آپ قوم کے نمائندے ہیں آپ شریف خاندان کے گھر کے جوتے پالش کرنے والے نہیں ہیں عوام کے نمائندے ہیں پیسہ عوام کا تھا آپ کو جواب طلب کرنا چاہیے تھا نواز شریف سے اور آپ درباری بن گئے سارے اسیمبلی درباری بن گئی اس سے جواب نہیں پوچھا جب جواب نہیں پوچھا تو پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی کرنے سے فیل ہو گئی پھر مجھے سڑکوں پر نکلنا پڑا اور اپنی عوام کو ساتھ ملا کے آخر میں ہم سپریم کورٹ میں گئے اصل میں اگر حقیقی جمہوریت ہوتی اس کو جواب دینا تھا اس نے جواب نہیں دیا اور جب جواب نہیں دیا پارلیمنٹ نے جواب طلب نہیں کیا اور دوسرا ظلم اس پارلیمنٹ نے کیا کہ ہاتھ کھڑے کر کے پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا کہ مجرم ایک پارٹی کا سربراہ ہو سکتا ہے گوٹرد کے نوجوانوں یہ دنیا میں کبھی دنیا کی تاریخ میں کسی پارلیمنٹ نے یہ نہیں کیا دنیا کی کسی جمہوری پارلیمنٹ نے اس طرح کا قانون پاس نہیں کیا کہ مجرم ایک پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ پارلیمنٹ نہیں یہ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی یہ کرپ مافیا کی حفاظت کر رہی ہے عوام کے پیسے جو چوری کرتے ہیں ان کی مدد کر رہی ہے تو لہٰذا پہلی چیز جو ابھی تک نہیں ہے اس پارلیمنٹ نے ملک کے سربراہ کو اسے جواب نہیں طلب کیا ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑا دوسری چیز ایک جمہوریت کے اندر یہ غور سے سمجھ لیں جمہوریت کے اندر قانون کی بالا دستی ہوتی ہے یعنی کہ قانون میں سب ایک برابر ہوتے ہیں بادشاہت میں نہیں ہوتی جمہوریت میں ہوتی ہے تو جمہوریت کے اندر اگر آپ نے دیکھنا تھا کہ اس جمہوریت میں قانون کی بالا دستی ہے یا نہیں تو آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ جس طرح نواز شریف جس طرح عدالت میں نیب کی آتا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک مجرم جو ملک کا تین سو ارب روپیہ ملک سے بھار لے کے جائے اس کو وزیر لے کے جا رہے ہیں چالیس گاڑیوں کا پروٹوکول مل رہا ہے آپ کے پیسے سے ٹیکس پیر کے پیسے سے یعنی عوام کے پیسے سے چالیس گاڑیوں کا پروٹوکول اس کی بیٹی وہ جہاز میں جہاز پہ اترتی ہے گاڑیاں جہاز پہ لینے جا رہی ہیں یعنی یہ دنیا میں کدھر ہوتا ہے کہ جو عوام کا پیسہ چوری کرے اس کو عوام کے پیسے سے پروٹوکول ملے یہ دنیا میں کونسی جمہوریت میں ہوتا ہے تو دوسری چیز قانون کی بالا دستی کا مطلب یہ کہ اگر چھوٹا چور جیلوں میں ہیں تو وہی پرتا ہونا چاہیے بڑے چور سے اور اور یہ سنیں تیسری چیز تیسری چیز جو پاکستان کو حقیقی جمہوریت بنائے گی جمہوریت کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں کیونکہ صاف اور شفاف الیکشن میں سے اصلی عوام کے نمائندے اوپر آتے ہیں ہر ڈکٹیٹرشپ میں الیکشن ہوتے ہیں جمہوریت نہیں آتی ابھی تک سوائے انیس سو ستر کے کوئی بھی پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوا جب الیکشن میں دھانلی ہوتی ہے اماندار لوگ اوپر نہیں آسکتے دو نمبر لوگ اوپر آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس ہنڈے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں دھمکا سکتے ہیں اس لیے تیسری چیز صاف اور شفاف الیکشن اور جب ایک ملک میں حقیقی جمہوریت آتی ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے اور نوجوانوں آپ کے لئے یہ ضروری سننا میرٹ آتی ہے میرٹ میرٹ سب سے بڑی چیز جمہوریت کی میرٹ ہوتی ہے جو ملک کا سربراہ بنتا ہے وہ میرٹ سے آتا ہے ہر شعبے میں کرکٹ ٹیم سے لے کے ہر جگہ میرٹ ہوتی ہے آپ کے اداروں کے اوپر میرٹ پہ لوگ آتے ہیں آپ کے پی آئی اے وابڈا سٹیل مل بڑے بڑے ادارے اگر ان کے اوپر میرٹ کے اوپر لوگ آئے ہوتے ہیں آج یہ نہ حال ہوتا کہ اس قوم کا پانچ سو ارب روپیہ ہر سال ڈوبتا ہے ان اداروں کے اندر جو عوام کے اوپر خرچ ہو سکتا ہے کیونکہ سفارشی ہیں کیونکہ ان کے لوگ جو اس وقت لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی صرف ایک میرٹ ہے کہ وہ شریف خاندان کے درباری ہیں صرف یہ میرٹ ہے اور کوئی میرٹ نہیں ہے عساق ڈار کو دیکھیں کبھی سنے دنیا میں یہ ذرا سنے نوجوان اس ملک کا کیوں برا حال ہے جو ملک کا پرائم منسٹر تھا وہ اقامہ لیا ہوا تھا تنخواہ لیتا تھا دبائی سے دبائی سے پیسے لیتا تھا ملک کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اور اقامہ سے کمپنی بنائی ہوئی تھی یہاں سے پیسہ چوری کر کے کمپنی میں جو پیسہ پھر اس کے بچوں کو لنڈن کی کمپنیوں میں بھیج دیتے تھے ایسا یہاں لے کے آتے تھے مریم صفدر کہتی ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہوا بڑی سازش ہوئی مریم صفدر ایک چیز بتا دو کہ کبھی کسی شہری کوئی ایسا ہے پاکستان میں جو صبح جاگے تو بینک میں اسی کروڑ روپیہ آ جائے اسی کروڑ روپیہ اور کہو جی مجھے توفہ ملا ہے بھائی نے توفہ بیجا ہے یہ جو ظلم ہے اس ملک پہ صرف اس لیے ہے کہ اوپر اداروں کے اوپر میرٹ پہ لوگ نہیں بیٹھے نیب کے اوپر جو پچھلا چیئرمن تھا میرٹ پہ نہیں تھا ایف آئی اے پہ وہ لوگ بیٹھے جو ان کے غلام تھے ایف بی آر میں ان کے غلام بیٹھے تھے فنانس منسٹر ملک کا سب سے بڑا منی لانڈرے رساگڈار بیٹھا تھا سارے جب اداروں کے اوپر آپ اس طرح کے لوگ بٹھا دیں کون سا ملک ترقی کر سکتا ہے کون سا ملک آگے بڑھ سکتا ہے جب ایک ملک کے اوپر کرپٹ اور ناہل لوگوں کو اوپر بڑے بڑے اداروں پہ بٹھا دو اور ملک کا پرائم منسٹر ملک کا سب سے کرپٹ آدمی ہو کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے میں آج آپ کے سامنے کوٹ ادو کے لوگوں بات تو میں نے آپ سے بڑی لمبی کرنی تھی لیکن اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے میں آپ کو آج میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اسی پاکستان میں میں آپ کو سنیں میں آپ کو آج وہ پاکستانی آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں جو ہماری پہلی دفعہ ہمیں موقع ملا پختون خواہ میں پہلی دفعہ آج جو اس علاقے کی جب بھی میں آیا ہوں تو سب سے بڑا مسئلہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جی پولیس تھانوں میں ظلم ہوتا ہے انصاف نہیں ملتا جو طاقتوار ہوتا ہے پولیس کو استعمال کرتا ہے لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے جھوٹی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے آج پہلی باری ہے ہماری پختون خواہ میں پہلی باری ملی ہے اور جب دوزار تیرہ میں باری ملی تو سات سو پولیس والے مر چکے تھے دہشتگردی میں سات سو پولیس والے برا حال تھا پولیس کا کرپشن اسمان پہ تھی لوگوں کو اخواہ کر کے لیا جایا جا کے پیسے لیتے تھے لوگوں سے آج سنیں آج سارے پاکستان کا بہترین پولیس کا نظام آج پختون خواہ میں ہے ستر فیصد ستر فیصد جرم ایک سال میں کم کی ہیں ستر فیصد دہشتگردی نیچے آئی ہے دس سال کے بعد سب سے پرامن سال گزر ہے پختون خواہ میں کیوں؟ کیونکہ ہم نے پولیس کو ٹھیک کیا ہم نے پختون خواہ کی پولیس کو غیر سیاسی کیا کوئی کسی مخالف کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتا پختون خواہ میں ایک ایک میں چیلنج کرتا ہوں ایک مخالف بتا دے میرا ہماری پارٹی کا تحریک انصاف کا پختون خواہ میں جس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی ہو ایک بتا دیں اور یہاں پنجاب میں سندھ میں پنجاب میں میرے اوپر مجھے اشتہاری بنایا ہوا ہے ساروں کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی ہوئی ہیں ساری ہماری لیڈرشپ پہ ایف آئی آریں کاٹی ہوئی ہیں سندھ کے اندر جدھر ہم نے بلدیاتی نظام میں اچھا کیا سب پہ ایف آئی آر کاٹ دیں جب ایک حکومت اپنی پولیس کا جب وہ غلط استعمال کرتے ہیں جب خود حکومت پولیس سے غلط کام کرواتی ہے تو وہ پولیس کیسے ٹھیک کام کرے گی آج اگر آج اگر پختون خوام کی پولیس ٹھیک ہے غیر سیاسی ہے ساری اپوائنٹمنٹ میرٹ کے اوپر ہوتی ہیں انٹی ایس سسٹم پہ ہوتی ہیں کوئی سفارشی نہیں ہے پروفیشنل پولیس ہے مثال بن گئی ہے پاکستان میں اور ابھی پہلی باری تھی یہی کوڈر دیکھو لوگو انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا یہی پنجاب پولیس کو ایک ایسی پولیس بناؤں گا کہ لوگ پولیس کو اچھا سمجھیں گے لوگ سمجھیں گے پولیس ہماری مدد کرتی ہے جس طرح جس طرح آج پختون خواہ کی پولیس کو لوگ عزت دیتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں اس کو لوگ پولیس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری حفاظت کے لیے یہاں پولیس کو ڈرتے ہیں لوگ اور جب شباز شریف نے دیکھا کہ ہم نے پولیس میں تبدیلی لے کے آئے ہیں اور ساری دنیا پختون خواہ کی پولیس کی تعریف کر رہی ہے تو وہ کیا تبدیلی لے کے آیا ان کی وردیاں بدل دی شباز شریف تمہارے سے بڑا ڈراما کرنے والا پاکستان میں کبھی نہیں آیا تمہیں بولی ووڈ بھیجنا چاہیے بہت بڑا ایکٹر ہے شباز شریف ان کی وردیاں بدل دی اربو روپیہ خرج کیا ان کی وردیاں بدل کے اچھی بلی وردیاں اچھی بلی وردیاں بدل کے ڈاکیا کی وردیاں پناہ دی ان کو بڑے پنجاب کے پولیس والوں نے کہہ گئے انہیں خان صاحب ہم آپ کے لیے ووڈ دیں خدا کے واسطے آئیں اور ہماری وردیاں تو ٹھیک کریں آگے تو انشاءاللہ ہم ڈرامے نہیں کریں گے ڈراما باد شریف کی طرح ہم اس ملک میں صحیح اصلاحات پولیس کی پولیس کی سب سے زیادہ کیونکہ اس علاقے میں لوگوں کو زیادہ جان اور مال ان کی حفاظت نہیں ہوتی اس لیے لوگوں کو زیادہ پروا ہے دوسری چیز آپ کے سکول ٹھیک کر کے دکھاؤں گا سرکاری سکولوں کو سرکاری سکول ٹھیک کریں گے اور تیسری چیز آپ کو انشاءاللہ پاکستان کے ہسپتال ٹھیک کر کے دکھاؤں گا جس طرح ہم پختون خواہ کے ہسپتال پہلی دفعہ چالیس سال میں ٹھیک ہو رہے ہیں ہاں اور ڈیزل کی قیمت بھی نیچے لے کے آئیں گے ڈیزل کی پٹرول کے اوپر پینتیس فیصد ٹیکس اور ڈیزل یعنی کہ فضل الرمان کے اوپر پچاس فیصد ٹیکس انشاءاللہ یہ اچھا یہ آپ ٹیکس کیوں دیتے ہیں کیوں پینتیس فیصد کیوں پینتیس فیصد پٹرول اور پچاس فیصد فضل الرمان پہ کیوں ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ ان کی چوری ان کی کرپشن ان کی نہیلی اس کی قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے ادا کرتے ہیں آپ کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں ہر چیز پر یہ ٹیکس لگاتے ہیں جتنے یہ کرزے لیتے ہیں کرزے یہ لیتے ہیں یہ کرزے اس لیے لیتے ہیں کہ کرپشن اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر اور اس کی وجہ سے کرزے لینے پڑتے ہیں اور کرزے کی قیمت عوام ادا کرتی ہے مہنگائی کے ذریعے یہ بار کوٹے دو کے لوگو یہ سن لو دوزار آٹھ میں جب آسر زرداری سربراہ بنا تو ہر پاکستانی کے اوپر پینتیز ہزار روپیہ کرزہ تھا نو سال کے بعد آج کتنا کرزہ ہے کتنا کرزہ ہے ایک لاکھ بیس ہزار کرزہ چڑھ چکا ہے یہ کدھر گیا پیسہ کدھر گیا پیسہ یہ یہ جو کرزہ چڑھا ہے سات ہزار ارب روپیہ سے آج پچیس ہزار ارب روپیہ نو سالوں میں اس قوم پہ کرزہ چڑھا ہے سات ہزار ارب سے پچیس ہزار ارب روپیہ کرزہ چڑھا ہے نو سالوں میں یہ ہے پاکستانیوں آپ کی متعدہ کر رہے ہیں ان کی کرپشن کی ان کی نہیلی کی قوم غریب ہو رہی ہے اور یہ ارب روپیہ ان کے بچے ارب روپیہ ان کے بچوں کے بچے ارب روپیہ اور وہ جو اسحاق دار ہے جو ان کا منشی تھا جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب سے بڑا منی لانڈرر ہے اب جانتے ہیں وہ کدھر بھاگ گیا ہے اور میں نیب سے پوچھتا ہوں آپ نے کیوں اس کو باہر جانے دیا یہ اسحاق دار اسحاق دار کہتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اسحاق دار اسحاق دار آپ کے والد صاحب سائیکل کی دکان چلاتے تھے کوئی بری بات نہیں ہے محنت کش ہونے میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن مجھے آج آپ بتائیں کہ آپ کو تھوڑا اسی سردرد بھی ہوتی ہے تو باہر علاج کروانے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں کوئی ہسپتال نہیں جدھر آپ کا علاج ہو سکے کہ آپ کے والد صاحب بھی باہر علاج کروانے جاتے تھے تو یہ علمیہ ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے اس ملکے پاکستان کے ہسپتال ٹھیک کروں گا دو دفعہ میرا سیریس علاج ہوا ایک دوزار نو میں ایک دوزار تیرہ میں دو دفعہ سیریس علاج ہوا میں تو پاکستان سے باہر نہیں گیا میرا علاج شوکت خانم کینسر ہسپٹل میں ہوا میں ان سے پوچھتا ہوں تیس سال تیس سال سے آپ حکومت کر رہے ہو شریف خاندان اور زرداری کتنے ہسپتال بنائے ہیں آپ نے جدر آپ کے بچوں کا یا آپ کا علاج ہو سکے آپ کو تو کچھ ہوتا ہے سارے باہر بھاگے جاتے ہیں زرداری ادھر باہر جاتا ہے سارا شریف خاندان باہر علاج کرواتا ہے کیا لوگوں کی ماں نہیں کیا لوگوں کی بیویاں نہیں نواز شریف کلسوم نواز باہر علاج کروانے گئے ہم دعا کرتے ہیں ان کے لئے لیکن مجھے یہ بتاؤ اس ملک میں کتنی ماہیں باہر جا سکتی ہیں علاج کروانے کے لئے ان کے لئے کوئی ہسپتال نہیں آپ نے بنانا تھا آپ کو کوئی فکر نہیں ان کی سرکاری ہسپتال یہی سرکاری ہسپتال ایک وقت زبرتس ہسپتال ہوتے تھے میں میں میوہ ہسپتال میں پیدا ہوا میری بہنیں میوہ ہسپتال میں پیدا ہوئیں سرکاری ہسپتال تھا میں ہمارا سارا علاج بچبن میں سرکاری ہسپتالوں میں ہوتا تھا آج وہی گنگا رام ہسپتال بنا ہے دلی میں سونیا گاندی سونیا گاندی کا آج علاج گنگا رام ہسپتال دلی میں ہو رہا ہے وہ باہر نہیں جا کے علاج کروا رہی میں آپ اس سے پوچھتا ہوں کہ ہم تو سرکاری ہسپتالوں میں علاج کراتے تھے اور اگر آج سرکاری ہسپتالوں میں حالات برے ہیں چوے بھاگ رہے ہیں کیڑے بھاگ رہے ہیں تین تین چار چار بچے ایک بستر پہ ہیں کس کا قصور ہے یہ کس کا قصور ہے تیس تیس سال آپ یہاں حکومت کرتے رہیں قوم کا حال دیکھیں قوم کے پاس دیکھیں کہ نو سال پہلے ایک ہزار روپیہ کیا چیزیں خرید سکتا تھا اور آج کیا خرید سکتا ہے قوم کا حال دیکھیں اور آپ نہ آپ اپنا علاج یہاں کروائیں بچے آپ کے باہر بیٹھے ہیں وہ تو بیٹوں کو کہا جی کہ نیب کے سامنے آؤ کہتے ہیں ہم تو برطانیہ کے شہری ہیں کہتے ہیں ہم برطانیہ کے شہری ہیں نواز شریف کے بیٹے تو برطانیہ کے شہری ہو تو پتاؤ پیسہ کدھر سے آیا پیسہ چوری پاکستان سے کیا اور کہتے ہیں جی اب برطانیہ کے شہری ہیں تو کوٹا تو کے لوگوں آپ تیار ہو جاؤ انشاءاللہ اس ملک میں جو سلاب آ رہا ہے یہ سب کو بہا کے لے کے جائے گا یہ سارے ڈاکوں کو بھائے گا آپ مطمئن ہو جائیں اور جو کسانوں آخر میں میں صرف اپنے کسانوں کی بات کروں گا جو اصل میند کش طبقہ اس ملک کا جو اس ملک میں ہمیں اناج پیدا کر کے دیتا ہے کسانوں جو آپ کی مدد کرے گا آج یاد رکھنا وہ ہے عمران خان اور تحریک انصاف میں وہ آپ سے وعدہ نہیں کر رہا جو یہ کرتے آئے ہیں آپ سے میں آپ سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ایک ملک کا چھوٹا کسان خوشحال نہیں ہوتا ملک میں غربت ختم نہیں ہوتی غربت اور جہالت ساتھ ساتھ جاتے ہیں جب ایک قوم جاہل ہوتی ہے جہالت ہوتی ہے وہ غریب بھی ہوتی ہے اور اس طرح کے لوگ اس قوم کے اوپر حکومت کرتے ہیں ان کو جاہل اور غریب رکھ کے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں نے اپنے چھوٹے طبقے چھوٹے کسانوں کو اپنے مزدوروں کو اپنے نوجوانوں کو ان کے لیے میں ساری پالیسی بناوں گا آپ کو اٹھانے کے لیے کسانوں آپ کے لیے ہم ہر مدد کریں گے ٹیوب بیل کے اوپر آپ کی سٹینڈرڈ ریٹ دیں گے آپ کی کھادے سستی کریں گے آپ کو بیج ڈیویلپ کر کے دیں گے تاکہ ہندوستان کے کسانوں کی طرح آپ بھی اپنی پیداوار بڑھا سکیں اور آپ کو ایک خرچے کم کریں گے تاکہ آپ کے پاس پیسہ بچے اور جب پیسہ بچے گا تو کسان اپنی زمین پر لگائے گا جب زمین پر لگائے گا تو اور پیداوار ملے گی اور جب چھوٹا کسان خوشحال ہوتا ہے وہ ملک کو خوشحال کر دیتا ہے اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم نے یہ بڑے بڑے جو آج تک ساری پالیسیز طاقتوار کے لیے بنی ساری پالیسیز بڑے بڑے انڈسٹریلس کے لیے بنی اگر سبسٹی بھی ملتی تھی تو وہ بڑا کسان لے جاتا تھا عمران خانہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس ملک میں خوشحالی لے کے آنگا اپنے کمزور طبقے کو انشاءاللہ اوپر اٹھا کے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے پاکستان زندہ بات